چھے افراد کا قتل سزائے موت کے مجرم لیگی ایم این اے آبید رضا بری ہائی کورٹ نے انستاد دشتگردی ایکٹ کے تحت سنائی جانے والی موت کی سزا کال ادم کراتے دی آبید رضا نے سزائے موت سے متعلق فرائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا دودھ کے نام پر سفید زہر شہر کے داخلی راستوں پر ناکا بندی دودھ سپلائی کرنے والی گاڑیوں کی چیکنگ ایک ہزار ایک سو ستاسی گاڑیوں میں موجود ہزاروں لیٹر مجرے سے دودھ تلف کر دیا گیا دودھ کے مقدار بڑھانے کے لیے کیمیکلز اور پاودر پائے گئے ڈی جی پوڈ آثورٹی پانی محفوظ کرنے کے لیے اقدامات پنجاب بھر کے پارکس اور گراؤنڈز کو سڑکے لیول سے نیچے کرنے کا حکوم پانی کا لیول خطرناک حد تک نیچے جا رہا ہے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں جسٹس ایل اکبر کوریشی کے ریمارکس ڈی جی پی اچے ناہید گھول عدالت میں پیش مالڈ روڈ اور ہولڈ روڈ کو اصل حالت میں بہال کرنے کا کیس ہائی کورٹ کا ایک ہفتہ میں مالڈ روڈ اور بیلڈنگ پر لائٹس لگانے کا حکوم زیبرا کروسنگ لائن کا کام جلد مکمل کیا جائے عدالت تیپا کی پندرہ روز میں تمام پھٹ پاتھ مرمت کرنے کی یقین دہانی مالڈ روڈ سے بجلی اور ٹیلی فون کی تارے نہ ہٹانے پر لیسکو چیف اور جی ایم پی ٹی سی ایل کل چکین اور بیف بھول جائیں دال روٹی بھی مہنگی مہنگائی کے یقے بعد دگرے جھٹکے گریب کہاں جائیں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ بیس روپے مہنگا دال چنا اور کالی مرچ سات روپے فی کلو مہنگی سبزی اور گھی کی قیمتیں بھی آسمان پر شہری مہنگائی کے سنامی کے سامنے بے بس شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف نون لی کا پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج موقر قومی اسمبلی کے باہر میدان لگانے کا پروگرام احتجاج کا پلان ملتوی ہونے پر پنجاب اسمبلی کے دروازے کھول دیے گئے کل کے احتجاج میں ٹوٹے والے دروازوں کی مرمت سیکیورٹی کے تحال سخت انتظامات بھاری نفری موجود شہباز شریف کی گرفتاری اور احتساب عدالت کا رمانٹ ہائی کورٹ میں چیلنج آئین کے آرٹیکل دو سوڑ تالیس کے مطابق پبلک آفیس ہولڈر کو گرفتار نہیں کر سکتے درکواست گزار سابق وزیراعظم نواز شریف کے سوابدیدی اختیارات پر تحقیقات سابق وزیراعظم کے حکم پر ہونے والے منصوبہ جات کا آڈٹ شروع آڈٹ آفیسر کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے ٹیپا کو مراسلا نیب نے محکمہ اقسائز سے شہباز شریف کی گاڑیوں کی تفصیلات طلب کر لی اقسائز ریکارڈ کے مطابق شہباز شریف کے نام پر تین گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں قائد آزم تھرمل پار کمپنی میں کرپشن احتساب عدالت نے نیب کو آہد چیوہ کے خلاف ایک اور کیس شروع کرنے کی اجازت دے دی نیب نے یہاں چیوہ کے خلاف قائد آزم تھرمل کمپنی میں کرپشن کی تحقیقات کی درخواست دی تھی منشا بم فرار پولیس بے بس سپریم کورٹ کے حکوم کے باوجود دلدس روز بعد دھی ملزم ہاتھ نہ آیا پولیس نے منشا بم اور اس کے بیٹوں کی گرفتاری کے لیے حساس اداروں سے مدد مانگ لی منشا بم کے بیرونے ملک فرار ہونے کا خدشہ ادم پیشی پر موڈل ٹاؤن کا چہری نے منشا بم اور اس کے بیٹوں کے نقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے مشن کلین لہور ساتھوے روز میں داخل بابو سابو اور بمبا جھگیاں میں پانچ سو اسی کنال زرعی زمین واگوزار کرانے کے لیے آپریشن پولیس اور زلہ انتظامیہ موقع پر موجود تیرہ عرب تیہتر کروڑ روپے کی ایک ہزار تین سو انچاس کنال ارازی واگوزار زلہ انتظامیہ نے سرکاری ارازی واگوزار کرانے کی ریپورٹ جاری کر دی وزیراعظم پنجاب کا بڑا فیصلہ صاحب اکدار عبام کی دہلیس پر ڈوینل ہیڈکورٹر پر صوبائی کابینہ کے اجلاس مناکت کرنے کا فیصلہ وزیراعظم پنجاب تمام ڈوینل ہیڈکورٹر پر دو دین گزاریں گے وزیراعظم پنجاب کی سیکٹیری اٹامت ارکان اسمبلی سے ملاقات اجلاس کی صدارت بھی کی زمنی انتخاب کا میدان سجنے میں تین روز رہ گئے امیدواروں کی گھر گھر انتخابی مہم کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری امیدوار کل رات بارہ بجے تک انتخابی مہم چلا سکیں گے نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ عمل درامت کے لیے کالالہ سطح کا اجلاس طلب وزیراعظم عمران خان کی منصوبے پر بلنا تاخیر اقدامات شروع کرنے کی ہدایات پائلٹ پروجیکٹ کے لیے فیصلہ آباد شہر کا انتخاب شہر میں گھروں کی تعمیر کے حوالے سے حکمت عملی تیع کی جائے گی ورلڈ بینک کے تین ڈکنی وفت کی سینئر وزیر عبداللیم خان سے ملاقات سینئر وزیر پنجاب اور عالمی بینک کے وفت کا اندہ ہفتے دوبارہ اجلاس کا فیصلہ عبداللیم خان کا کہنا ہے کہ ہاؤزنگ سیکٹر میں مضبوط منصوبہ بندی سے معجیت بے انضبوط ہوگی ترکیاتی پروگرام کا تیس فیصد حصہ بلدیاتی نمائندے استعمال کریں گے ہائی کورٹ کے ملازمین کے لیے بڑی خوش خبری عدالتی آلیا کے ملازمین کو سرکاری گھر لوٹ کرنے کی سمری وزیر عالیٰ پنجاب کو ہر سال ایڈیشنل چیف سیکیٹری پنجاب کا عدالت میں جواب جمع عدالتی پانچ نومبر قومل درامت کی ریپورٹ طلب کر لی آئی کیر فانڈیشن کے زیرے تمام سرٹیکیٹس تقسیم کرنے کی تقریب امریکی کاؤنسل جنرل کولین کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بیوٹیشن کورٹس مکمل کرنے والی خواتین میں سرٹیکیٹس تقسیم کیے ہیروین سمگنگ ٹریسا کے خلاف اکمی مراحل میں داخل ہے کسٹم انسپیکٹر پر مقلہ کی جراح مکمل سیشن کورٹ مقدمے کے آخری گواہ کو طلب کر لیا پابندی کا شکار رحمت شہزاد کے لیے گولڈن چانس ٹوپ ٹیسٹ میں چار ماہ کی پابندی کے باوجود احمد شہزاد پی ایس ایل پور میں شامل احمد شہزاد کو گولڈ کٹیگری میں شامل کیا گیا نشتر پاک جیمنیزیم میں نیشٹر جونیئر بیڈمنٹن چیمپئنشپ کا آغاز مقابلوں میں ملک بھر سے دو سو سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت موسیقی